جہن دوستو دو بڑی خبریں اور جھکا جک خبریں ہانج دوستو آپ کو تیار ہونا تیار رہنا ہوگا چار فروری کو اور آر ایس پرامے ہیں بڑی ریلی اور یہ بڑی ریلی کشلی آپ سمجھ سکتے ہو ون نینک بان پنسن ٹو کی بسنگتیوں سے پہلے چناؤں سے پہلے یہ ایک جمموں میں ایک مورچہ کھولا گیا ہے اور اس کے لیے ہماری ایس پی گھوسل صاحب سے بات ہوئی آپ ان کا ویڈیو دیکھ سکتے ہو جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بیس فروری کو ایک سار ہمارے جنتر منتر پھو جائیں گے ہم نے گیاپن دے دیا ریلیاں دے دیا سنسد کا گہراؤ کیا ریل روکوں کیا ایک جنوری سارے پروگرام کی لیکن سرکار کی کان پہ جو تک نہیں ریکھ رہی آخر اب یہ سنگٹن کیا کرنے جا رہا اس کے بارے بات کریں گے اور ایک سینک سنگٹن ہاں جی دوستو خرجا کے اندر ایک لائٹ کا میٹر لگانے کی الیکٹریسٹی میٹر کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے کی ان سے رشت مانگی جا رہی ہے اور ماننی یوگی جی آپ سنیے جب ایک فوجی ہے یعنی یہ فوجی ہمارا پون جا کر کے سب سے مل لیا ہے آپ کے پرشاشنے کا حدکاریوں سے مل لیا ہے اور انہوں نے اس کو ناک کا سوال بنا لیا ہے کلکٹر سے ملا ہے ایس پی سے ملا ہے ڈی ایم سے ملا ہے جی فوجی صاحب کیا نام ہے آپ کا میں پابن فوجی بھارتیا کسان یونین چڑھونی نگر میڈیا پر بھاری آج آپ بجلی گھر نمبر چار پر درنے پر بیٹھے ہوئے وہ گھردال پر کیا ماملہ ہے ماملہ یہ ہے جی میں پچھلے دو سال سے اس بجلی بھاگ کے چکر کاٹ رہا ہوں اور ہر جگہ جا چکا ہوں ایس ڈی ایم صاحب ڈی ایم صاحب ایکسن صاحب ایس ڈی او صاحب ایکسن صاحب لیکن مجھے نیاہی نہیں ملا ہے جبکہ میری مانگ جائج ہے میرا گھر پچیس میٹر دور ہے ایل ٹی لائن سے صرف اور لیکن مجھے کنیکشن نہیں دیا جا رہا ہے اگر آپ کی مانگیں پوری نہیں ہوئیں تو کیا کریں گے اگر میری مانگیں پوری نہیں ہوئیں پہلے تو میں فوجی ہوں آخری سانس تک لڑوں گا اور اپنے آپ کو ہارتا ہوا دیکھوں گا تو میں اپنے پریبار کے ساتھ آتمدائی کروں گا سبھی لوگ آسواسن دے رہے ہیں لیکن یہ بھوک ہڑتال پر ڈٹ گئی یہ جوان ہے انہوں نے کہا ہے مرنا منجور ہے جھکنا منجور نہیں ہے رشت دینا منجور نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ان کے جو بھی پدہ دکاری ہیں جتنے ایک سروس میں نے ان سے میری سیدھی بات دوئی ہے آپ اس کی بیدنا سمجھ سکتے ہو کہ اس طرح پوجیوں کو پرتاڑت کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنے بڑے پوجی ہو بنے رہا کوئی فرق نہیں پڑتا ہم آپ کو نہیں دیں گے کیونکہ آپ illegal جگہ پہ رہ رہے ہو بھوک ہڑتال کی کیا جورت پڑی آپ کو ہاں ہاں اس میں صاحب یہ جورت پڑی کہ میں دو سال سے چکر کاٹ رہا ہوں صاحب اور میں ڈی ایم ایس ڈی ایم صاحب ادھر ہماری جو ماننے بتاک جی ہیں ان کے پاس جا چکا ہوں اور سانسد کے پاس جا چکا ہوں سب کے پاس جا چکا ہوں لیکن ایکشن ابھی تک تو یہ بولتا تھا بولا یہ اوید کولونی ہے اوکی وہاں باقی لوگوں نے نہیں لگا رکھے صاحب کم سے کم ایک ہزار کنیکشن ہو رکھے ہیں میرے آس پاس دائیں وائیں مجھ سے دس میٹر دور پہ بھی کنیکشن ہے چلو سمجھ گیا پھر آپ سے ہی پرٹیوکلری کیا پرولم ہے وہ بتاؤ صاحب آٹھ ساتھ گھر اور بھی ہیں وہاں پہ میری اکیلے کی نئے آٹھ ساتھ اور گھر ہیں ان میں بھی نہیں دے رکھے وہ وہ یہ بولتے ہیں کہ بولا یہ کولونی اوید ہے اوید ایشلی باقی میرے سے ایک کلومیٹر آگے کنیکشن ہو رکھے ہیں صاحب بڑی بات نہیں آپ نے ایم ایل اے یا ایم پی یا ڈی ایم یا ان سب سے ملے انہوں نے کیا آپ کو سیوٹی کیا انہوں نے لیٹر لکھ کے دیا تھا مجھے کہ ان کا کام کر دیا جائے گل ہے اور ہلی گل ہے یہ ایلیکٹریشٹی بورٹ کب سے تیہ کرنے لگا آپ ان کی ہیلپ کریے اور آئیے اس ریلی کے لیے کیا کیا آغان کیا جیسا کہ ہم سب سکتے ہو کہ جنتر منتر پر ایک سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا دوستو یہ آپ کو سمجھنے اور سوچنے والی بات ہے جیسا کہ گھوصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر پرکار کے پیاس کیے آپ کے کہن گیاپندی ہیں روڈوں پر گئے ہیں ریلیاں کیے ہیں نیتاؤں سے ملے ہیں گھیرہ بندی کیا ہے سانسج کی طرف گئے ہیں ریل لوکو کیا ہے لیکن آخر سرکار بلکل بھی سینکوں کی نہیں سن رہی ہے نجر انداز کر رہی ہے چناؤ جانے سے پہلے انہوں نے کہا ہے ہم ایک بار اس کو پھر اٹھا رہے ہیں ہمیں پوری تاگت لگانی ہوگی چار فروری آرے سپورا یعنی جینڈ کے کے اندر بہت بڑی ریلی ہو رہی ہے اور جو انہوں نے کہا ہے آپ ویڈیو میں سن سکتے ہو اور اگلا انہوں نے کہا ہے کہ 365 دن ہو جائیں گے ہمارے کہاں پر جنتر منتر سے جو لڑائی ہم نے شروع کی ہے 20 فروری کو وہاں پر جو بھی ہم کال کریں گے سب کے لیے کال کریں گے اور وہاں پر اب ہم نے تاگت دکھانی ہے کیونکہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں سب کے لیے کال کریں گے بھی نہیں موسیقی 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 اس کا پلان ہو رہا ہے جیسے ہماری ان سے بات ہی ہے آپ ان کے دونوں ویڈیو دیکھ سکتے ہو دھنباد دوستے باقی بھی جلےوں کو ہماری بینتی ہے کہ وہاں سے کم سے کم بات وات جڑی ہے ساکہ سان کا نفری وہاں پہنچے ہم نے اپیر کیا ہے اپنے پورے دسٹرک پردانوں کو اور یہ اس ریلی کو ہم نے کام جبڑانا ہے اس کے بعد سمہ بہت کام ہے اس کے بعد ہماری نیچ ریلی جڑی ہے بیس فروی کو جتر مطربے ہوگی جو بھی ستھان نشج ہوگا پرمیسن پر اپن لیا جائے گا وہ ریلی بھی ایک کتیاسک ہوگی میں پورے دے دیں گا جیسیو جوان سہستماں جیسیو جوان سنگٹنوں کو اور پورے جیسیو جوانوں کو اپیل کرتا ہوں کہ جو چار فروی کی آرس پورا کی ریلی ہے اس میں وقت تو وقت اپنا جہدان پہئیے اور اس کو ایک کام جب سفر ریلی بنائیں اس کے بعد بیس فروی کی جڑی دلی میں ریلی ہونے ریلی ہے اس کا جگہ بتا دیا جائے گا وہاں پر بھی تیاریاں رکھیں جاری رکھیں کیونکہ وہ ہماری ایک لاشٹ ریلی ہوگی اس بی جے پی گورنمنٹ کے ٹینور میں اس کے بعد چون جابتا لگ جائے گا اس لیے ہم بینتی کرتے ہیں پورے دیشدے سابکا سہر کو سابکا سہر میں جدھے بندیوں کو کہ وقت تو وقت جڑی آر ایس پورا کی ریلی ہے اس میں وقت تو وقت اپنا جوگدان پائیں وہ پھر جگلی وہاں پر سمبولیت کریں یہ ہی ہماری بینتی ہے اور باقی میں پورے دیشدے سابکا سہر کام کو پھر دوارہ سے یہ اپیل کرنی چاہتا ہوں کہ ہم نے آر ایڈی کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو بھی جیسیو جوان سہستماں دیس فرمی کے دنے کو سمرسطن کر رہی ہیں انہاں آنگران سمرسطن کر رہی ہیں انہاں داخلی تیار دلتو تنواد کرتے ہیں جو سہستماں آپسرہ دیچے علی وجہ کھے رہی ہیں جہاں پلیٹیکل پارٹیاں دیچے علی وجہ کھے رہی ہیں جہاں جڑیاں وٹس اپتے یا آن لائن سہستماں جلا رہی ہیں سانسطہ میں اپنے پورے دیش دے جیسیو جوان سانسطہ ہاں جا جیسیو جواناں نوں اور ویر ناریوں نے پیل کر دیاں کرتا ہاں کہ انہاں تو اسی گریئی کریئے انہاں تو اسی سٹکارہ پائیئے اور اپنے حقیقت جلی جلدہ جیسیو جواناں دے حقیق منگاں واسدے جو سگست کاری ہیں سانسطہ ہاں انہاں ساتھ دیئے میں نے کہتا کہ تسی سابقہ سینکس کمیٹی کا ساتھ دو جو بھی اونگرونڈ جیسیو جوان سانسطہ ہاں تو اڈے حقیق منگوں کے لیے سنگست کاری ہیں انہاں دے ساتھ دو ایہوی بیتنیاں نے وحی گردی کا خالصہ وحی گردی کی فتح رام رام خدا حافظ میں سرود بن جسپی سے گوست سابقہ سینکس کا سمدھی سفاہی میں اپنے پورے دیش دے سابقہ سینکوں کو سابقہ سینک جیسے بدیاں کو اپیر کرنی چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ہم نے بیس فروری بیس سو تئیس کو ینتر منتر پہ جو جیسیو جوانوں کے حقیق منگوں کے لیے دنیا پردستان شروع کیا ہوا ہے ایک سال پورے ہنیلہ ہے بیس فروری چوی کو اس کے لیے ہم نے پورے دیش دے سابقہ سینک جیسے بدیاں کو اپیر کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے بیس فروری بیس سو تئیس کو ہمارا ساتھ دیا اس کے بعد جو بھی ایکسل کیے ہیں یا ڈی سیو کو میمبران دینے یا راجے سبا میمبران کو لوگ سبا میمبران کو جہاں پھر دلی میں بڑا پردستان کرنا تیہی جلائی کو اس کے بعد بیس سٹمبر کو جو ہم نے سلسل دراؤ کرنا اس میں جو ہم نے آپ نے ساتھ دیا اس کے بعد پچی نوم پر کو جو رے روکوں دولوں کیا گیا پچی نوم پر سمبو برڈرز ہوتے اور اس کے بعد ایک جنوری کا جو پروگرام تھا ہمارا گیانا جگہ رے روکنے کا وہ کہیں نہ کہیں ہمارا سفر ہے کیونکہ اس میں ہمارے کو جتنے بھی ہمارے آگو تھے صاحب کا سینکس کمیٹی کے ان کو کہیں نہ کہیں نجرباند کیا گیا جہاں پھر ان کو ریشت کیا گیا میں اپنے صاحب کا سینکوں کو یہ دسنا چاہوں گا کہ یہ جو جنتر مطر پہ دھنا چاہ رہا ہے یہ بیلکل کٹینو چلے گا جب تک ہماری مانگ دیمان دی جاتی ابھی جو جیسیو جوان سانسطہ مانے جو افصلہ دی چولی دیوز کھیر رہی ہیں پلیٹی کا پارٹی چولی ان کو بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بدا سمجھانے لگی ہے لیکن بہت کام ہمارے پاس پھون آ رہے ہیں جیسیو جوان سانسطہ مانگے کہ ہمارے سے گلتی ہو گیا کہ ہم گلت راستہ اپنایا جہاں جو ہم نے نو اپریال کو ایپیوے بنائی اس کا جو پردان ہم نے ارجیس انگل ٹھوہر کو بنائیا وہ بھی ہمارے کو دوکھا دے گیا کیونکہ وہ پلیٹی کا پارٹی کا دی چولی دیوز پہ گیا آپ کو سب کو پتا ہے میں اس کے بارے جیدہ ٹریل میں نے جانا چاہتا باقی ہم نے جو بھی ایکسن کیے ہیں آپ لوگوں کے سنگرس کے لیے کیے ہیں نہ کہ ہم اپنے لیے کیے ہیں نہ ہم کوئی نیتہ نہیں بڑھنا چاہتے ہیں سنگرس کی میٹی کیا کو نہ ہم پلیٹیکل میلیج لڑنا چاہتے ہیں ہمارا سلوث ہی یہ ایم ہے کہ ہمارا کوئی بھی ہماری سرستہ میں کوئی آفسر نہیں ہوگا جہاں نہ ہمارا جو سنستہ کسی پلیٹیکل پارٹی کی جولی میں پڑے گی نہ کسی پلیٹیکل پارٹی کو ہم سٹیج سانجا کرنے دیں گے اسی باق درستہ کے اوپر چلتے ہوئے ہم نے ابھی تک جو سنگرس چلا ہے جو ایک سال ہونے آلہ ہے بید فروی چوی کو اگر ہم پلیٹیکل پارٹی اس کو منچ پلیٹیکل منچ بنا دتے جہاں آفسر ہیڈر سنستہ کو ہم نے علاو کرتے تو ابھی تک یہ ہمارا سنگرس نہیں چلتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلوانوں کا جو سنگرس چلا ہے اور ابھی ہم اس مقام کے پہنچے ہیں کہ سرکار کو ہم ایک سندیح دینا چاہتے ہیں ہم پورے دیش دیش آپ کا سینکر ایک ساتھ ہیں ہاں کس آفسر ہیڈر سنستہ یا پلیٹیکل پارٹی کا دیجڑے پچھ لگو نے وہ ابھی بھی سرکار کی طرف آنے پر کس لوگ نے ہم پورے دیش 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 دیش